اسرائیل نے غزہ کو نشانے پر رکھ لیا غزہ میں دوبارہ جنگ بندی کی کوششیں قطر سرگرم اسرائیل لڑائی میں ایک روزہ وقفے کے لیے تیار مزید دس قیدیوں کی رہائی پر سیز فائر ممکن ہے میڈیا ریپورٹس سولہ ہزار عام شہریوں کے قتل کا کوئی جواز نہیں صدر ترکیہ رجب طیب اردوان کا اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ چلانے پر زور لبنان کی سرحد پر بھی دوبارہ لڑائی شہری علاقوں پر اسرائیلی گولہ باری سے دو افراد شہید حزباللہ کا سہونی اسکری پوزیشنز کے قریب اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی کا مطالبہ مغربی کنارے پر اسرائیلی حملوں اور فلسطینیوں کی گرفتاریوں کی مضمت ترجمان دفتر خارجہ کاتبی مراکس پر حملوں کی تحقیقات پر زور غزہ میں اسرائیلی دہشتگردی نامنظور دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے یک جہتی کے لیے مظاہرے یمن اردن اور لبنان میں ریلیاں دوبائی میں کوپ ٹونٹی ایٹ سمٹ کے باہر شہدہ کے جوتے رکھ کر احتجاج تحریک انصاف کے انٹرپارٹی الیکشن آج ہوں گے بیرسٹر گوہر چیرمن کی امیدوار چیف الیکشن کمیشنر نیاز اللہ نیازی انتخابی عمل کی نگرانی کریں گے کمیشنر پشاور نے الیکشن کی چکا وقت نامزد امیدواروں اور پولنگ سٹاف کی فہرستیں مانگ لی تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی تیرہ برز بات مرکزی سیکریٹیری اٹامد پارٹی الیکشن دھوکہ اور دھوک قرار پی ٹی آئی چیرمن کی مشکلات مزید بڑھ گئیں ایک سنوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں نیب ریفرنس دائر سربرا تحریک انصاف بشرا بی بی فراغوگی شہزاد اکبر زلفی بخاری ملک ریاض اور علی ریاض سمیت آٹھ ملزیم نامزد شہزاد اکبر نے دو دسمبر دو ہزار انیس کو گمراہ کو نور تیار کیا پی ٹی آئی چیرمن تمام انصوبے سے واقف تھے سربرا تحریک انصاف نے ملک ریاض سے چار سو اٹھاون کنال ارازی لے رکھی تھی سابق وزیراعظم کو فائدہ دے کر ملک ریاض ایک سو اکہتر میلین پاؤنڈ کے اکیلے بینی فیشری بن گئے ریفرنس کی کاپی سما نے حاصل کر لی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو تین دفعہ وزیراعظم بنا وہ چوتہ بار وزیراعظم بن کے پاکستان کو ان مشکلات سے نکالیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے وہ فیصلہ لے لیا بتایا جا رہا ہے تین بار وزیراعظم بننے والا چوتھی بار پھر اہدہ سبھالے کا کچھ لوگ سمجھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا لیکن عوام آٹھ فیبرری کو بڑا سرپرائز دیں گے بلاول بھٹو کا پھر دعویٰ کوئٹا میں بلوچستان بار سے خطاب میں پی پی جرمن بولے پاکستان کی قسمت پرانے طرز سیاست کے حامل دو لوگوں کے حوالے نہ کی جائے تقسیم کی سیاست کرنے والوں کو دوبارہ موقع نہیں ملنا چاہیے ہلکہ بندیاں شائع ہو چکی باقی سب کچھ اپنے وقت پر ہوگا چیف الیکشن کمیشنر کی غیر اسمی گفتگو کہا آروز اور ڈی آروز کی تائناتی بھی وقت پر ہوگی انتخابی شیڈیول کب جاری ہوگا صحافی کا سوال آٹھ فروری سے پہلے چبھو روز کا حساب لگا لیں سکندر سلطار راجہ کا جواب انتخابات سے پہلے حلقہ بندیوں کی درستی ضروری ایمکیو اے مدالت سے رجوع کرے گی خالد مقول صدیقی کا اعلان سندھ کے الیکشن کمیشنر کو ایک سیاسی جماعت کا کارکن قرار دیتیا چیف الیکشن کمیشنر نے تحفظات کے اظہار پر متحدہ کو چار دسمبر کو مساکرات کی دعوت دیتی حافظ نعیم کا الیکشن سے پہلے صبحی گورنرز کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ امیر جماعت اسلامی کراچی کہتے ہیں پارٹیز کے گورنرز کی موجودگی میں شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے ای سی پی فوری برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کرے کراچی کو تباہ کرنے والوں کو نئی پیکنگ کے ساتھ لانے کی کوشش ہو رہی ہے ایمکیم اور پیپلز پارٹی کو بھرپور جواب دیں گے ماحولیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو پہنچنے والے نقصان کی عالمی سطح پر گونج پاکستان نے کلائمٹ چینج کے خطرناک نتائج بھکتے سیلاب کی تباہ کاریوں سے شدید نقصان بھی پرداشت کرنا پڑا قدرتی ماحول بچانے کے لیے دنیا کو متحد ہونا پڑے گا برطانیہ کے شاہ چالس سو امکا کوب ٹوئنٹی ایٹ سے خطاب یو این سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا عالمی درجہ حرارت پر قابو پانا نہ غزیر ہے سمیٹ میں نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر سمیں سو سے زائد عالمی رہنما شریک نگرہ وزیراعظم انوار الحق کاکر کی دبائی میں ڈچ ہم منصب اور ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تباطلہ خیال لاہور میں طالبات کی بس پر فائرنگ کے چھے ملزم کے رفتار زیر استعمال گاڑی بھی برامت ساتھ پہ ساتھی کی تلاش جاری واقعہ ملزم اور ڈرائیور کے جھگڑے کا شاخص آئے نہ نکلا پتوکی سے شادی میں شرکت کے بعد واپس لوٹنے والے نشے میں تھے کسی بھی طالبہ سے کوئی تعلق نہیں مقدمے میں دہشت گردی کی دفاعت شامل کر لی گئی ہے ڈی آئی جی انویسٹیکیشن عمران کشور کی پریس کانفرنس قرز کا مرز پانچ جانے لے گیا فیصلباد میں حالات سے تنگ شخص نے بیوی اور تین بیٹھیوں کو قتل کر کے خودکشی کر لی گھر بیچ کر دھائی لاکھ روپے کی ادائیگی کی جائے تاہب کا آخری نوٹ پولیس کی تحقیقات جاری سموگ کی صورتحال میں بہتری پنجاب بھر میں سرکاری تعلیمی ادارے آج حضبے معمول کھلیں گے نگرہ وزیر اطلاعات کا ٹویٹ صوبے میں ہفتے اور اتوار کے روز کاروبار کی بھی اجازت مکم قلعہ پر واہی بلدیہ ازمہ کراچی کی گرین بسے کبار بن گئی سرجانی سے ٹاور تک چلانے کے لیے بسے کئی سال پہلے لائی گئی تھی کھڑے کھڑے ناکارہ ہو گئی مرمت کے بعد سڑکوں پر لائی جائے سفری مشکلات برداشت کرتے شہریوں کا مطالبہ عالمی اردو کانفرنس کے دوسرے روز نو کتابوں کی رونمائی کراچی میں چاری ایونٹ کے دوران آٹھ دیگر سیشنز کا بھی نقات ملکی اور غیر ملکی مہمانوں نے شرکہ کے چہروں پر مسکراہتے بکھیر دی تنز و مزا سے بھرپور جملے سننے والے دعا دیے بغیر نہ رہ سکے شورا نے بھی خوب رنگ جمعیا گوورنر سن نے بھی شیر سنا کر محفے لوٹ لی نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشین سے نکلے گا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمی سے نکلے گا مشن آسٹریلیا قومی ٹیم سیڈنی پہنچ گئی ٹریننگ سیشن کا آغاز تین دسمبر سے ہوگا چھے سے نو دسمبر تک چار روزہ پریکٹیس میں شیڈیول پہلا ٹیسٹ چودہ دسمبر سے پرٹھ میں کھیلا جائے گا